موسیقی 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 لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہماری سلطنت لینے شیکسپیر نہیں لینے دیں گے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے کنزیومرزم کو ایڈاپٹ کر لیا کیپٹلزم کے تحت اس کے زیرے سایا تو ہر شخص ہمیں اس دور میں لگ گیا کہ اس طرح پیسے اکٹھے کریں اور سٹیٹس ہمارے پاس گاڑی بنگلہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے اس میں کہیں آرٹ اور کرافٹی سب چیزیں پیچھے رہ گئی آرٹ اور پویٹری پیچھے رہ گئی تو اس لیے ہم یہ کہنے پہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو لکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بدقسمتی سے معاشرہ فن کش معاشرہ ہے یعنی یہ فنون کو اس طرح سے اس کی پرداخت نہیں کرتا اس کی نرشمنٹ نہیں کرتا اس لیے فنکار جو ہے یہاں کا وہ بچارہ بھوکوں مرتا ہے یا جیسے ہی اس کا زوال شروع ہوتا ہے تو اس کی جو مزری ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ صرف ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے جو زندہ قومیں ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ ہم زندہ قوم نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندہ قوم کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے چلے کیونکہ وہ اقبال نے کہا قومیں شاعروں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی ہیں اس لیے کہ وہ تو جنگیں لگواتے ہیں جیسے ہٹلر وغیرہ اور یہ وہ جبکہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ امریکہ کے پیچھے امرسن کھڑا ہے آج کے جدید امریکہ کے پیچھے امرسن اگر اس کو ہٹا دیں تو اس کے سامنے آپ کو اور وارٹ ویٹمین اس کو ہٹا دیں تو آپ کو امریکہ کی جدت اور یہ نظر نہیں آئے گیا ابھی ریسنٹلی یہ جو حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ بائیس سالہ شاعرہ نے آ کے اپنے کیا اچھی نظم سنائی تو یہ ہے زندہ قوم کی نشانی کہ وہ ہر اہم موقع پہ شاعر کو مصور کو فنکار کو وہ بھولتی نہیں ہے بلکل ایسی اور سر اگر غالب کی بات کی جائے تو ان کا کمال تھا کہ وہ ایک اپنے مصرے میں زمین سے لے کے آسمان تک کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ان کو سمو دیتے تھے اور اتنے کم یا تھوڑے الفاظ میں اتنا بڑا مطلب ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جی ہاں بڑی اچھی بات کیا آپ نے اصل میں غالب وہ آدمی ہے جس سے اردو شاعری میں فلسفہ شامل ہوا میں فلسفے کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو فلسفہ تین چیزوں سے بحث کرتا ہے بنیادی طور پر ہماری بینگ وٹ وی آر اگزیکٹلی یا کوئی بھی چیز اس کو ہم کہتے ہیں انٹولوجی یعنی کہ دس تیڈی اف بینگ ہم کیا ہیں کائنات کیا ہے تو غالب کا مصرن ہے ابرا کیا چیز ہے ہوا کیا ہے تو باب بیدل کے ذریعے سے کیونکہ بیدل ایک بڑا آدمی تھا اور وہ بڑے بڑے سوالات اٹھاتا تھا دوسری چیز ہوتی ہے علمیات اپسٹیمولوجی اس میں فلسفے میں وہی کہتے ہیں کہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں جو علم ہم حاصل کرتے ہیں کیا وہ قابل اعتبار بھی ہے کیا مجھے یقین ہے کہ یہ سبز رنگ سبز رنگ ہی ہے ہو سکتا ہے کچھ اور ہو تو یہ سوالات ہیں بڑے تو غالب نے کہا دیرو حرم آئینہ تقرار تمنا واماندگی شوک تراشے ہے پناہیں کہتا ہے کہ جو آپ مندر بناتے ہیں یا عبادت گاہیں بناتے ہیں دراصل آپ کسی انسین کو دیکھنے کی جستجو میں آپ کا شوک تھک جاتا ہے جب تھک جاتا ہے تو ریلیکس کرنا چاہتا ہے اس ریلیکس کرنے کے لیے آپ نے یہ عبادت خانے بنا رکھے ہیں تو یہ غالب کے ہاں جو فلسفہ ہے وہ پھر تیسری چیز ہے ایکزیالوجی قدریات جس میں کہ ہم لوجک کو دیکھتے ہیں ایستیٹکس کو دیکھتے ہیں اور ایتکس کو دیکھتے ہیں اخلاقیات اور جمالیات تو حسن و جمال کا تو غالب وہ اردو شاعر ہے جو آخری عمر تک وہ ہے نا وہ ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے یہ غالب کا اس کی عظمت ہے کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگئے یہ دونوں روئیں انسان کے حسن پہ مر مٹنا بڑھاپے میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کشمکش ہے انسان کی کڑے کھر جوہاں میں کھرا میں وچار دا ایک کا رابدہ تے دوجہ کھر یار دا یہ غالب کی جو کشمکش تھی یہ ساری عمر اس کے ساتھ رہی تو اردو میں فلسفہ لے کے آنا یہ غالب کا کمال تھا لیکن سر اگر دیکھا جائے تو دیوانِ غالب ہم اگر دیکھیں تو وہ ایک بہت مختصر سے کتاب ہے اور بڑے ایسے ہم نے شاید دیکھیں بات تو یہ ہے کہ دیوانِ غالب ایک کتاب ہے غالب خود کہتے ہیں کہ اگر آپ کو میرے رنگا رنگ میرے مختلف کلرز دیکھنے ہیں تو میری فارسی شاعری پڑھیں اردو شاعری میں تو بس میں نے ایسے ہی بس جو ذہن میں آیا ہے تو غالب صاحب جس کو اون کرتے تھے وہ اس کی فارسی تھی اچھا جہاں تک دیوانِ غالب کا تعلق ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ بڑی شاعری میں یونیورسالٹی ہوتی ہے آفاقیت ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی میری بات کرتا ہے دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا یہ بھی غالب کا شہر ہے ہم نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ منیبہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیفیت تو مجھ پہ گزرتی ہے غالب کو کیسے پتا ہے یہ بات ہے کہ وہ آج اس لیے ریلیونٹ ہے اور دیوانِ غالب اس لیے آج بھی چھوٹی سی کتاب ہونے کے باوجود سب کی پسندیدہ اس لیے ہے کہ وہ ہر انسان کے نفسیات کے قریب آ کے بات کرتی ہے نمبر ایک بات نمبر دو اس کے ذہن میں جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ فلسفہ بڑے سوالوں کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے تو اس کے دیوان میں بڑے سوالات موجود ہیں بہت بڑے سوالات موجود ہیں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب آپ کی جو عرضو ہے اس کی کوئی انتہا ہے بھلا عرضو کی انتہا کوئی نہیں ہے تمنا انسان کی تمنا لامتنا ہی ہے لامتنا ہی ہے تو اقبال اس نے غالب نے اس کو کتنے اچھا طریقے سے ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب ہم نے ایک دشت امکان کو ایک نقش پا پایا کہ ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا کھنگال لی تو ہمیں بس لگا کہ ایک قدم کے بعد دنیا ختم ہوگی میری تمنا تو اس سے کہیں وسیع ہے جتنی تم نے دنیا بنائی ہے اے خدا جتنی تم نے دنیا بنائی ہے میری تمنا اس سے بہت بڑی ہے تو یہ تو بڑے سوالات بہت بڑے سوالات تمنا انسان کی نفسیات سے ابرتی ہے بڑے سوال انسان کے دماغ سے ابرتے ہیں تو یہ فلسفہ اور نفسیات دونوں کو کمبائن کرنا اور اس کو اتنی اچھے طریقے سے شعر میں بیان کرنا یہ غالب کا کمال تھا جس کے وجہ سے دیوان غالب بڑا دیوان ہے تو سر جب آپ کے پاس بچے آتے ہیں آپ پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو تو ان کو کس طرح بتاتے ہیں غالب کے بارے میں ان کے اشار کے بارے میں جی ہاں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے زمانے میں اور کنزیومرزم کے زمانے میں یہ بہت مشکل ہے کہ سٹوڈنٹس کو اس بات پر امادہ کیا جائے کہ کچھ سوچیں تو پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاو ٹو تھنک کلیرلی اس پہ آپ میڈیٹیٹ کریں کہ سوچنا کیسے ہے آج کل کی جو فاسٹ ٹریک زندگی ہے اور تھرو اوے کلچر ہے فوڈ بھی فاسٹ ہے میوزک بھی فاسٹ ہے بہت زیادہ ہم فاسٹ زندگی گزاریں بلکل ایسا ہی ہے اور فکشن بھی پلپ ہے یعنی ایسا پلپ فکشن یہ ڈائجسٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسیلی ڈائجسٹیبل فکشن ہو اسی لیے ڈائجسٹ نکلے پلان ڈائجسٹ پلان ڈائجسٹ پلان ڈائجسٹ تو اچھا فکشن جو تھا اس کو ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہوتا تھا وہ آپ کے ساتھ لیو کرتا تھا آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا تھا غلام آباس کی کہانیاں آپ پڑھیں تو آپ کہتے ہیں پوری عمر کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جبکہ ڈائجسٹوں میں لکھا ہوا فکشن ہے وہ ایسے ختم ہو جاتا ہے سر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا احمد عباس صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں عدب کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کی